مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضان رمضان کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ بسم اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی مددگار رسول عربی بے قسوں کے مددگار رسول عربی مددگار غم ستوں کے بھی ہو غم خاندگار رسول رسول عربی غم ستوں کے بھی ہو غم خاندگار رسول عربی رسول کل خودائی کے ہو مخدر مختار رسول عربی کل خودائی کے ہو مختار رسول عربی تم تم رسول کے بھی ستا رسول عربی صلات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ 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 ہوا اشبعنا و اربعنا و انعما علینا و افضل الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی هذا و رزقنیه من غیر حلم منی و لا قوة صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ لکہ و صحابکہ یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم جولد ولم يکل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعْمَهُمْ مِنْ جُوعِهِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ لکہ و صحابکہ یا نور اللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد طوبو علیہ اللہ صلو علیہ الحبیب نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ آج چودہ سو تیتنیس سنہ حجری کے رمضان المبارک کی تیرویں شب ہے عاشقار رسول تراویح ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ میں جمعہ ہیں مدن مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے ضرور ہی نہیں بند پڑا عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائع کرتا اپنے موقع میں بلاوجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف ہے اور میاں محمد آنبان خرمہ کشمیر کر رہنے والا امیر پر کا تو میرا سوال ہے آپ سے کہ میں کام جو ہے وہ ہوتل کا کرتا ہوں ہوتل میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مجبوری ہماری ٹی وی بھی لگا ہوتا ہے اس ٹی وی میں کبھی ہم تو زیادہ در ناتے ہیں اور قرآن بغیرہ کی تلاوت بغیرہ سنتے ہیں لیکن اکثر کسٹمر یا گاہ کیسا آجاتا ہے کہ کہتا ہے کہ کوئی گانہ لگاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں کہ وہ اگر ہم لگا دیتے ہیں ہماری مجبوری ہے تو ہمیں اس کا حصہ کیا ملے گا گناہ یا سواب سوال میں سواب تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے سواب کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس طرح کہا جائے کہ ایسا کرنا کیسا جو ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک میں صاف حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی نیکی اور بلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو جبکہ گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اب کوئی بولتا ہے کہ گانا سننا ہے آپ چینل پہ لگا دیں تو اس نے برائی کرنے کا ارادہ کیا آپ سے وہ امداد طلب کر رہا ہے کہ میری مدد کرو مجھے گانا سناؤ اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو گانا سننے پر مدد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی گناہ کرو نکری جاتی ہو تو کوئی بات نہیں چلی جائے روزی کوئی اس ہوتل والے نہیں تھوڑی دینی ہے روزی تو اللہ دیتا ہے اللہ رزاق ہے رازق ہے خیر الرازقین ہے وہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بندوں کو رزق دینے والا ہے تو بہرحال یہ کہ ایسی نکری جائز نہیں ہوتی کہ جس میں اس طرح کے گناہ کرنے کا آرڈر ہوتا ہے اور اس کو مجبوری نہیں کہا جائے گا یہ مجبوری نہیں ہے ایمان کی کمزوری ہے تو اس لیے آپ یا تو سیٹ سے بات کر لیں کہ یہ کم مجھ سے نہیں ہوگا میں گانے وغیرہ نہیں چلا ہوں گا نہیں سنوں گا نہیں سنوا ہوں گا کرو چھو ٹھیک ہے رکھتا ہے تو رکھے ورنا کوئی بات نہیں کوئی اور اللہ تعالی سے روزی کا ذریعہ مانگ لیں وہ عطا کر دے گا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز و جل وَسَلُّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جانی میں کامرہ نتاری آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا ہے کہ جس طرح لوگ روڈوں پر گاڑی کھری کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی جئے شکریہ ان کو سب کو مطلب بینے کے باہر ممالک کا سفر کروا دیا جائے انہی کے پیسوں سے پھر ان کو گاڑی دے دی جائے کہ چلاو تو باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کانون پر عمل ہوتا ہے کانون یہاں بھی بنے رہے ہیں لیکن عمل بک ہوتا ہی ہے جیسے کہ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے سپیڈ کی وہ مقدار لکھی ہوئی ہے اتنی سپیڈ یہاں پر اتنے مثال کے طور پر فی گھنٹا نوے کیلومیٹر اور قریب ہی کیمرہ لگا ہوئے یا بیچ میں کہیں اس ٹکڑے میں کیمرہ لگا ہوا ہے کہ اگر وہ نوے کی سپیڈ سے تیز بھگائے گا تو کیمرہ اس کو اپنے دامن میں سمو لے گا پھر جب وہ جب بھی وہ ہاتھ میں آیا وہ ہاتھ میں آنا ہی یہ لائسنز رینیو کرانے جانا ہی پڑتا ہے کمپیٹر سسٹم سارے بنے ہوئے تو اس کو چالان بھرنا ہوتا ہے گاڑی کہیں غلط جگہ پر پارک کر دی تو پولیس والا آتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں بولتا السلام علیکم سلام کرے گا پھر وہ اپنا چالان پھڑے گا وہ گاڑی پہ رکھ کر چلا جائے گا یہ کاغذ جو ہے نا یہ کوڑے سے زیادہ خطر نہ گئے بم سے زیادہ پھٹنے والا یہ دماغہ یہ اس میں دو سو پانچ سو چھ سو ادھر کے سکے لکھے ہوتے ہیں دو سو دیرم چھ سو دیرم جو بھی لکھا ہے یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے اس لئے کوئی غلط فارق نہیں کرتا ہے کسی کی عمت ہی نہیں ہوتی کہ غلط جگہ فارق کرے تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس طرح جہاں قانون پر عمل ہے قانون غلط ہے یہ صحیح ہے اس کی بحث نہیں ہے جہاں قانون پر عمل ہے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ وہاں معاملہ پرسکون ہوتا ہے وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ روڑ گھیر کے کھڑے ہو جائیں یا راستے میں سامان پھیلا کر جائیں ہمارے تو خیالی ایک کار کا ہے راستے میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سریعے پھیلے ہوئے ہیں تو بجری ڈلی ہوئے ہیں تو ملبہ ڈالا ہوا ہے چلنے کی جگہ نہیں گڑے کھوٹ کے رکھ دیئے تو گٹر کا پانی جمع ہو رہا ہے تو بارش آئی تو بارش کا طلاف کھڑا ہو گیا یہ ہر ملک میں سا نہیں ہے تو اس طرح قانون پر اگر عمل ہوگا تو یہ کاریں جس طرح یہ سائل نے کہا واقعی یہ کار اس طرح روڑ پر کھڑی رکھنا یہ غیر قانونی بھی ہے اور اگر یہ لوگوں کے رستے کو گھیرے ہوئے ہیں تو حقوق عامہ بھی تلف ہو رہے ہیں اور حقوق عامہ تلف کرنا حقوق عامہ ضائع کرنا یہ ناجائز ہے گناہگار جہنم کا حقدار ایسا شخص جو حقوق عامہ تلف کرتا ہے بندوں کا حقے چلنا آپ اس کا راستہ گھیر لو آپ گلی گھیر لو اسی طرح ہم ناتخوانیوں کو جلسوں کو جو بھی اس طرح کرتے ہیں ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ جس سے لوگوں کے حقوق پامال ہو لوگوں کو تکلیف ہو اور چلنے کا راستہ نہ ملے ایسی کرتے ہیں اس طرح کی پوری پوری گلیاں بعض اوقات پورے پورے روڈ گھیر لیتے ہیں اور لوگوں کو نکل نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنا سلسلہ شروع ہونا ہے رات کے بارہ بجے اور شام کے چار بجے سے وہ دادا گیر اور علاقے کے لچے بدماش کھڑے ہو جاتے ہیں آج تمہارا آج تمہارا کر کے وہ ٹرافک چلاتے ہیں گلیوں میں ڈالتے ہیں دردر اور ابھی تو منچ بن رہا ہے بطنیاں لگ رہی ہیں روڈ سارا گھیر لیتے ہیں یہ تماشے آپ نے دیکھ کے ہوں گے یہ سمجھتے ہیں ہم سواب کا کام کر رہے ہیں یہ سواب کا کام نہیں کر رہے ہیں یہ عذاب کا کام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو ستار ہیں اشیقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی نیت المؤمن خیرون من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حصبحال اچھی چی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حصیل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا سہری کی سنت ادا کروں گا کل کا فرض روزہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود والسلام کے ساتھ مسلمان دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش اور درود استغفار کی ترکیب کروں گا انشاءالتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکا و اصحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لائق در معصبہ شیئن فی الارض وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ وَعِلَى بَرَكَتِ اللَّهِ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا نور اللہ قلب میں اشعال رکھا ہے خوب اس کو سانبھال رکھا ہے ایسا جود و نوال رکھا ہے ایسا جود و نوال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے سب غلاموں کو پال رکھا ہے جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانا جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانا ہم میں ایسا جمال رکھا ہے ہم میں ایسا جمال رکھا ہے ہم میں ایسا جمال رکھا ہے جل دیجے خبر گناہوں کی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ وَصْحَابِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَتْعَمَنَا وَصْقَانَا وَجْعَلَنَا مُسْلِمِينَ اللہم اَتْعِمْ مَنَتْعَمَنِي وَصْقِي منسقانی اللہم بارک لنا فیہی واطعیمنا خیرم منہم الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا واروانا وانعما علینا وافضل الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا واروانا واروانا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بابا نظر السلامت رہے میرا ایمان نظر سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب و توبہ مجھے نصیب و توبہ پھیلتی جا یا رب مجھے نصیب و توبہ پھیلتی جا یا رب رہائی مجھے 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 سو شیرا سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا نیز سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ 1433 سنیجری کے ماہ رمضان لبارک کا آج تیرمہ روضہ ہے عاشقان رسول نماز زہر ادا کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بھی لاوجہ اڑتا نہیں انشاءاللہ عجز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام کامرہ نحمد ہے اور حضرت میں آپ سے یہ رینوائی چاہتا ہوں کہ ہمارا کام چھوڑی کا ہے اور جیسے کہ ہمارے پر اکثر خواتین آتی ہیں اور وہ سائز کے نئے ہاتھ آگے کر دیتی ہیں تو سائز دیکھنا اور چھوڑی پہنانا جو ہے وہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے آپ اس پہ رینوائی فرمائیے عورت کو اپنی کھلی کلائی کلائی ہوتے کلائی میں ہی چھوڑیاں پہنی جاتی ہیں یہ غیر مرد کے سامنے ظاہر کرنا یہ حرام غیر مرد کا اس کی طرف دیکھنا حرام اب غیر مرد کو اپنا ہاتھ چھونے کی اجازت دینا حرام اور غیر مرد کا ہاتھ کو چھونا حرام پھر مزید اس میں فساد یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو دبا دبا کر چھوڑیاں پہناتے ہیں اب قصر رہ کے آگئی چھوڑیاں بیچنا جائز ہے بگر یہ کہ وہ ہاتھ کی ننگی کلائی پر نہ دیکھیں ہاتھ ٹچنا کریں پہمائش وہ سائزیں اس کی ہوتی ہیں وہ عورت کو چاہیے کہ وہ کسی کو محرم کو بھیج کر بھی ترقیب بنا سکتی ہے کہ وہ چھوڑی کی سائز بھیج دے اپنی استعمال شدہ چھوڑی اس سائز کی چھوڑی وہ ملا کے لے آئے گا بات ختم ہو جائیے یہ عورتوں کو بھی بہرحال بہت بہتی آتی ہے بلکہ اب میں کیا عرض کروں اس پر کہ گناہ ورہا زہن ہے کیا ہے کہ وہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں اور وہ بچارے لگے ہوتے ہیں اور ان کے تو دوست بھی ان کو فری سرویس دیتے ہیں ان کاموں کے لیے کہ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے تمہاری ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں مزے لیتے ہیں اس سے اور جہنہ میں لے جانے کا سامان کرتے ہیں تمہارے ذریعے تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں کوئی اور کام دو پتا چلے گا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تمہارے دوست اس پر فری سرویس دیتے ہیں ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں سب چونیاں پہنانے میں یہ کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آخرت کی تباہی کا سامان کرتے ہیں جو بھی چوڑی فروش مجھے سن رہے ہوں وہ مربانی کر کے اب تک جتنا بھی یہ کیا ہے پہنایا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کی سچی پکی توبہ کریں بھلے گاہ چلا جائے کوئی بات نہیں آپ یہی کہیں کہ چوڑی اپنا ناب دو تو آپ لے لو یا آپ کو ناب پتا ہے تو خود لے لو ہم آپ کو پیش کر دیں گے پہنائیں گے نہیں گاہ چلا جائے گا دوسرے کے پاس کوئی بات نہیں اور کوئی دھندہ کر لو آخرت برباد کرنے والا دھندہ نے کوئی کیا کرنا ہے اسی طرح اس طرح بہنوں اور اپنی ماں و بہنوں کو میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ کا کام تو تھا مطلب حیاء کرنا اصل تو عورت کا زیور ہے حیاء اس کو اس نے اتار دیا اور یہ غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں اور بہت کچھ کرتی ہیں اس لئے مربانی کر کے اسلامی بہنیں بھی چوڑی کی سائز بھیجوا کر اس ناپ کی چوڑیاں منگوا لیا کریں ہاتھ نہ دیا کریں رب تک اگر ہاتھ دیا ہے کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تو اس کو اب آئندہ نہیں کروں گی یہ حل نہیں ہے اس کا پچھلی ساری توبہ کرنی بھی واجب ہے کہ سارا پچھلا جتنا بھی یہ کیا ہے گناہ اس سے توبہ کریں اور آئندہ کے لئے آہت کریں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیارے باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام شویب رضا تاری میں دلی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے تیارے باپا جان عید کے دن ہم کس طرح کا لباس پہنے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو مستحب یہ ہے کہ جو لباس سب سے امدہ اپنے پاس ہو وہ پہنا جائے وہ نہیں ہے تو دھلاوہ ساف سترا پہن لیا جائے اچھا اب امدہ سے مرادی ہے موجودہ فیشن تراش خراش اور یہ وہ بالے جان جو ہوتا ہے یہ لباس نہیں ہے تیارے کوئی لباس سا ہو جو شریعت سے ہٹ کر نہ ہو ذہن نصیب سنتوں بھرا لباس ہو پھر وہ امدہ ہو تو یہ مستحبے اگر نہ بھی پہنے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر امدہ نہیں پہنتا کوئی اور گھر کا لباس جو بھی ہے روز مرہ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اب اس امدہ لباس کا بھی ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت یہ ہو کہ میں ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے عید کے لیے یہ پہن رہا ہے لباس تو ثواب ملے گا ثواب نہیں ملے گا اب تو لباس اسے شاہد عیدوں میں تو نہیں نہیں فیشن نکلتے ہوں گے اور لوگ مہنگے سے مہنگے درزی کے پاس ٹیلر کے پاس سلواتے ہوں گے بس وہ مہنگا ہوتا ہے اس لئے اسے نہیں ہوں بنتا ہوں گا کہ یہ کوئی موجودہ فیشن کا سی دے گا اب وہ آپ کے نصیب ہو جیسا بھی سی دے بڑی دکان ہوگی جیسا ٹپ ٹاپ ہوگی تو آپ سمجھیں گے کہ بس یہ ہی ہے تو فیشن کے وجہے کاش آقا کی یہ امت جو یہ سنت کا لحاظ کرے سنت کے مطابق لباس ہوا اپنے دعوت اصحامی والے تو مدنی لباس پہنتے ہیں دعوت اصحامی والے ہوتے ہیں باقی یوں تو مطلب بہت سارے امامی والے جو رنگین کپڑے بھی پہنتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھٹنوں تک کرتے پہنتے ہیں تنگ کرتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں کسی پردہ میں پردہ کرنے والے کے بارے میں تو بیچ بچارے وہ دامن کو کھینچ کھینچ کریں اب ربڑ تو نہیں جو کھینچ کر وہ پردہ کرے گا وہ کھینچ تے رہے تھے اس کرتے کی کھینچائی کرنے کے بجے اپنے کان کی کھینچائی کر لو اور سنت کے مطابق آدھی پنڈلی کرتہ بنوالو وہ مسئلہ لہو جائے گا انشاءاللہ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّهُ عِلَىٰ الْحِبِیبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَحَلَّتِ نمازِ آسرِ ادا کرنے کے بعد آشی خانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں فیرت کا خود تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے رکھالی تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تُس سے میری دعا ہے کہ مغفرت کا یہ عشاء تو مغفرت فرمہ الہی وآسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرمہ عذاب نار سے ہم کو خود آیا خوف آتا مغفرت 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 فرمہ مغفرت 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 تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ مغفرت یا الہی مزا خوب رمضان مزا مزا خوب رمضان